سلام علیکم جب امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں کے کراکاری ہیں کہ پروڈیکٹ سیریز کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ لوگوں کو خوش احمدید جائزا کہ آپ لوگوں نے میری ایک پچھلی ویڈیو دیکھی تھی تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ جو ہی ہماری سیونٹی یہ ہو گئی تھی سٹارٹ اور کچھ مسئلہ مسائل آ رہے تھے جیسے کہ جنریٹر میں مسئلہ اس کے علاوہ ایک ویٹ ایکشن سے خراب اور گاڑی پکنی پکاڑی تھی پہلے گئر میں مسنگ کر رہی تھی اب وہ مسئلہ پٹرول کا بھی ہو سکتے کیونکہ ٹینکی جو ہے وہ ہم نے لگائی تو پک اپ کی ہے لیکن اس میں پٹرول تھوڑا تھا کیونکہ بالکل خالی ٹینکی تھی اور اس میں میں نے کوئی چار لیٹر پٹرول لالا تھا تو اس کی وجہ سے اس میں مسنگ آ سکتی ہے تو یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے مسئلہ مسائل کلیئر کروانے ہے باقی آج کیا پتہ ہم سائلنسز کی طرف چلے جائیں جو اس کے ایڈرز ہیں ان کی سیٹنگ کروانے ہیں تو وہ کنفرم نہیں ہے کیونکہ بھی جہب میں روکڑا نہیں ہے پیسہ ہے تو بڑی بڑی بات ہے پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں تو دیکھتے ہیں جو ہوتا ہے وہ آپ کو دیکھاتے ہیں ابھی گاڑی میں نے صاف کرنی ہے کتنی گندی ہوئی ہے باقی اس کے سائیڈ میرر لائے ہوں وہ بھی لگانے آج آج آ فینڈر میرر تو یہ سارے کام ہو جائیں پھر آپ کو آگے کسی دکھاتا ہوں گاڑی کے اس میں میں نے صفائی شروع کی ہے اور ساتھ ساتھ ہی الیکٹریشن صاحب بھی پہنچ چکے اور مسئلہ ایک اور ہے کہ گاڑی کا پٹرول بھی ختم ہے تو اب گاڑی سٹارٹ کر کے انہوں نے چیک کرنی تھی وہ بھی بارل جاتے ہیں پٹرول بھی لے کے آتے ہیں اس کو بھی جلدی دی صاف کرتے ہیں اور پھر اس کا جنیٹر اور لکام اس کو ہتم کرواتے ہیں کوئی جگاڑ نہیں ہو سکتا کوئی پتری لگا کی کسی طریقے سے نیچے سے پکے گار دیں کابل ہے بہت لمبے کابل ہے کارڈ پھر کس سے لگائیں نیچے پڑی اور ہی کوئی پڑی رہے ہیں کابل ہے موکل ہے کابل ہے کوئی غیرین موکل ہے موکل ہے کچھانا 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 اوپر آگنا ہے ابھی نہیں کسی ستار کا پیس ضرور کرے گا ستار کا پیس یہ اب کان سے لیں ادر سے کفال دو ہے تو کٹ لیں پیشے بھی لٹا کریں ہیں کچھ پرکان بیس کے کچھ چھوٹے موٹے کام میں کب لے کے ہوں گاڑی آج فری ہیں ہفتہ کو لے کے ہوں چھوڑ دے چھوڑ دے راڑی ا الیکٹریشن کو چیک کرانے کے بعد ہم لوگ گھرا آ گئے تھے اور مسئلہ جو ہم نے آیا تھا تو وہ آئے یہ آرہا تھا کہ فیول پمپ جائے اس کا کام نہیں کر رہا تو ابھی عبداللہ کی جو ایڈی ٹو کرولا میں جو پمپ لگا ہوتا اور گیلن لگا ہوتا یہ وہ گیلن ہے تو ابھی ہم یہ لگائیں گے اور ایک یہ میں فالتو لے کے جا رہا ہوں تاکہ اس میں بھی ہم بنا لیں اور جو جنریٹر کی بات تھی تو اس کی کوئی سوچ کے ساتھ وائرنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہوئی تھی وہ ابھی کیے ابھی یہ پیٹرول اس میں ڈالتے ہیں پھر جو ہوا وہ آپ کو ساتھا دکھائیں گے تو ٹیکسٹا پہنچوں پھر آپ کو آگے کسی نکھاتوں میں پہنچ چکا ہوں اور ٹینکی ہم نے گاڑی کے باہر نکال لیا تو بار پر ہستا ہوا آجاتا ہے گنجو پھائڑ گو دو گنجے کٹھے ہو گئے ہیں ٹینکی آگی ہماری باہر ٹیمیسٹاد کے کرسون یہ اس کا ڈگن کھوز دیں چابی لے کے آئیں نہیں تو پیٹرول کیسے نکالے گا اس میں سے پیٹرول اس کا کیف رکھی ہے یہ نیچے نہیں تو ادھر سے ڈریک تو نہیں نکلتا نکل آئے گا ڈریک تو استاد ہے تو کر سکتا ہے نکال ڈال پیٹرول میں رضایاں نہیں کرنا چابی دیکھو جاؤ یاد چابی گاڑی میں سے نکالو اس کے علاوہ باقی کام آپ کو دکھائیں تو ہمارے یاسر استادی لگے آنس شیشہ لگانے میں ماشاءاللہ سپیڈو سپیڈ کام کرتے ہیں کیا بات استادی آگا استادی آگا ہے استادی آگا ہے استادی آگا ہے باست کہا رہا کہ پیٹرول کیا باستی آگا ہے آپ کی مربانی تو ابھی ہی شیشہ لگ جائیں پھر آپ کو فائنل اپ دکھاتے ہیں میں موری بانوں میں نے روئے گا پھوٹ کرو باستا ہے باستا ہے کسا نکالے گا لائٹ لکھو لائٹ لکھو اس کا جب آپ میں اس کو اچھی طرح کرتے ہیں اس کا ٹکی اندر ہوتی ہے وہ باندھ ہو جائتی ہے ہاتھ اٹھ 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 در ہے تو یہ والا جو پائپ ہے یہ والا پائپ آگے ادھر نہیں جا رہا یہاں تک یہاں تک ہوتا ہے پھر کیسے آئے گا پیسے تو بچ جائے گا پیسے چھوٹے والے پائپ سے نکال لے یہاں سے گیج اتار دے پھر آپ آپ گیلل بنائیں گے چھوٹ اس کو کیا ہوئے کیا ہوئے بڑا تیار شاہر ہوگا کیا سینے بچ نہیں ہوں اچھا تیار ہوگے کیا تھا سامان نے واہ کیا کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کباڑیوں کو نہیں بیجنی رکھائیں گے جب تک گاڑی کے کام ختم نہیں ہوتے تب تک اس کو نہیں کرتے کچھ یار دے دیکھ ککو دے اندر ہے اندر میں یہ میں آپ پر ہکتے ہیں جا لیا ٹرمیل اترا ہوا کسے کیا کرنا پڑے گا جب تک ٹرمیل اترا تھا اللہ اللہ کام جل باند کر دیں باند کر دیں باند کر باند کر دیں باند کر دیں باند کر دیں ابھی ریسے نہیں دیں میری انہیں لنسلوالا کام کرانا ہے چھکاڑی کے بیمیں ٹرائل لیکھیں ہوں تو یہ نیوٹرل پر باند ہو رہی ہے جل جل ریس سوڑو تو باند ہو جاتی ہے تو پھر نیوٹرل پر سٹارٹ نہیں ہوتی اس کے بعد پھر اس کو وہ آکے لگے گا ہے چیمبر چیمبر اچھا ابھی ہم جا رہے ہیں ریکٹیشن کے پاس دے گا اب اس کا جنریٹر کام نہیں کر رہا تو وہاں جاتے ہیں اور راستے میں جو جو ویڈیوز ہوئے رہا بنیں گا باندھ کر باندھ کر باندھ کر باندھ کر باندھ کر باندھ کر موسیقی 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 ہم نے اس وقت آجا ہوں گے ٹی آر ایس ورک شاپ پہ اور ابھی گاڑی لے کے جا رہے ہیں سیلنسر والے کو دکھانے سائیڈ میریز کا بیو چیک کریں وہ اور یہ سری بڑی بڑی لک دے رہے ہیں گاڑی میں مزہ آ رہا ہے دیکھنے کا بھی تو ابھی جاتے ہیں سیلنسر والے کو گاڑی دکھاتے ہیں اسٹیمیٹ لیتے ہیں اور آپ کو بھی آگے کا سین دکھاتے ہیں سیلنسر ورک شاپ پہ آ چکے ہیں اور ابھی اسٹیمیٹ لیتے ہیں کہ کتنا ہے خرچہ آئے گا اس کے اوپر السلام علیکم جو بیر بھی کیا آپ بھائی گے وارنٹ کھول یار اس کا سائیڈ سے تار گھینچ خود سے ادھر سے نکلی ہوئی ہے دنڈا لائے اس کا جو بیر بھی سائیڈ سے دیکھیں کالر لگا ہوا نیک اس سائیڈ والے لگنی رہا سٹیرنگ کے ساتھ اگزاز ہی نہیں لگا پس کالر کیا لگے گے پہنے اگزاز لگائیں گے کالر کیا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے یہ اگزاز اگزاز اور ہوتا ہے کالر اور ہوتا ہے یہ اگزاز لگائیں گے کالر لگے گا نا ہے وہ اس مسٹری کا کام ہے وہ بھارات نہیں ہے نہیں وہ سیٹنگ ہوگی نا فائپ بنانے پڑے گے جا نکال کے اندر پڑا ہوگا ہے اگزاز کیوں نہیں لگتا ہے یہ سٹیرنگ ہے نا سٹیرنگ یہ بیچ میں آرہا ہے تو اس کو کالر کیا اس کے پائپ بنانے پڑے گا نیچے لے کی جائیں گے پھر پیسے جائیں گے وہ تو اسی کا کام ہے وہ میرا کام بنیا ہے نہیں وہ تو پائپنگ کا کام تو آپ کے نا ہے وہ کیسے ویڈلنگ کر رہے گا اس کے پاس نہ پلانٹ ہے نہ کچھ نہ پائپ یہ ایک بڑی کو فلم ہے یہ ڈالا کسی اور بندہ نے کام ادھر آگے کروا رہا ہوں یہ یہاں سے کٹ کے اس کے پائپ بنانے پڑیں گے یہ چیز جو ہے نا یہ چیز ٹیرنگ کے ساتھ لگ گیا یہ چیز لگتی ہے ہاں یہ چیز لگتی ہے یہ کٹ کے نیچے کرنا پڑے گا یہاں تو یہ یوں کٹے نا یہ چیز لگتی ہے یہ نیچے ہوں گے یہ سنسر بھی لگتی ہے سنسر لگانے پڑے سنسر نیچے لگا دیں گے سنسر ٹائپ آگے نہیں اس کے لئے کرتے ہیں کہ یہاں سے کارڈ دے گا اس کے لئے کرتے ہیں کارڈ نے بچے یہاں سے کٹے گا یہ اس کے لگ دے گا بہت صحیح ہے کارڈ کے چیک کر لیں ہم بھی لگتا ہے کہ نہیں لگتا کارڈ میں کٹے ہیں کارڈ میں کٹے ہیں لگا شیئر شیئر میں ہیٹ میں کٹے ہیں انڈر پاس میں آئی آئی ہے ہیٹ میں کٹے ہیں ہیٹ میں کٹے ہیں ہیٹ میں کٹے ہیں ہیٹ میں کٹے ہیں اپنے کیا ہیٹ میں کٹے ہیٹ میں کٹے ہیں ہمیں اچھ جنر پیپ اس کے لئے کے لئے ماندے کے لئے اپنے دو انچوں کو ملات گا ہے اور اپنے کیا سیلنسر والے کے بعد میں گاڑی لے کے گھر آ چکا ہوں اور یہ کھڑی ہے ماری گاڑی اور سین یہ ہے کہ سیلنسر والے جو انہوں نے ہمارے ریٹ دی ہے اس کی ڈیول پائپنگ ہوگی ادھر سے پیچھے آئے گی اور وہاں سے پیچھے آئے گی ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں جی آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جتنے پیسے میں بتا رہا ہوں اس سے کم ہوں گے اس سے زیادہ لگ سکتے ہیں اس سے کم نہیں ہو سکتے میں نے کہا ٹھیک ہے پیسے بتائیں کہتے ہیں جی پیسے آپ کہیں گے ب دیس ہزار روپے میں نے کہا آپ نے تو پہلے مجھے دس ہزار ریٹ دیا تھا وہ بھی میں بھی پریشان ہو گیا تھا کہ اس نے دونوں پائپوں کو دس ہزار ریٹ کیسے دے دیا تو بہرحال بیس ہزار روپے انہوں نے مانگا ہے دو انچ کی پائپنگ ہوگی اور جو ایک سائیڈ پر مسئلہ آ رہا ہمارا وہ جو ہیڈرن لگ رہا تو وہ کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک کر دوں تو ابھی فیلال گاڑی ہم نے گھری کھڑی کر رہے ہیں بعد میں جب پیسے آئیں گے تو پھر اس کا کچھ نہ کچھ کریں گے ابھی ماشاءاللہ اپنی شیپ میں آگے گاڑی اللہ کا شکر ہے یہ اب خوبصورت لگ رہی ہے یہ جو پینٹ شینڈ کا والا مسئلہ ہے یہ انشاءاللہ میں اس کو گھر میں اسی گھر میں ریڈی کروں گا تو ابھی تھوڑی سے مسئلہ مسائل آ رہے ہیں تو جنریٹر خراب ہے اس کے علاوہ تھوڑی سے شفٹنگ کا مسئلہ آ رہا ہے اب وہ شفٹر کا مسئلہ ہے یا گیر لیور کا مسئلہ ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا اور اس کے علاوہ چھوٹے موٹے مسئلے ابھی اور بھی بہ پرچھا کرانا ہے اس میں مزید پیسے لگنے ہیں تو وہ انشاءاللہ جو جو سین ہوگا وہ آپ کو ساتھ ساتھ یہ اپیسوڈز میں دکھاتے رہوں گا باقی آپ نے اگر اس کی شروع سے ویڈیوز دیکھنی ہے تو چینل پر موجود ہیں پلیلسٹ بھی اس کی موجود ہے پوری تو آپ پلیلسٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں بریکوں والے مسئلہ مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ رام رام سے حل کروا لیں گے ابھی اس گاڑی میں بہت کام ہے تو پیسے ختم لیکن کام نہیں ختم جے بے خالی ہوگی ہیں لیکن اس سے کام نہیں ختم ہو رہے بارہ لاستہا ہستہا یہ بھی ہم کروا لیں گے تو ابھی شکر ہے گھر آگئے خیر خیر یہ سے باقی پھر دیکھیں گے جب لے کے جانوی برک شاپ اور باقی جو جو کام ہوئے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ملتا ہوں آپ کو انشاءالل ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ